ہلو فرینڈز آج ہم جانیں گے کہ دھنیا پتی کو بنا فریج کے ایک سال تک ہم کیسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ اس ٹائم پہ دھنیا پتی رہیر سارا لے کر کے سٹور کر کے رکھ لیں گے تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا کیونکہ کسی کسی ٹائم پہ دھنیا پتی بلکل نہیں ملتی ہو اور اگر ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اسے ایک سال تک سٹور کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم دھنیا پتی کا ایک بنچ لیں گے اور اس کی جو جڑ ہے یا جو موٹی والی ڈنٹھل ہے اسے ہم کٹ کے اس طرح سے الگ کر لیں گے اس جڑ میں بہت ساری مٹی ہوتی ہے تو آپ اسے اس طرح سے کٹ کے پہلے ہٹا دیں یہاں پہ ہم سارے دھنیا پتی کے جڑ کو اسی طرح کٹ کے الگ کر لیں گے اور پتھے کو ایک جگہ کر لیں گے اور بیچ بیچ میں یہ جو گندے پتے ہیں ان کو بھی ہم نکالتے جائیں گے تو ساری دھنیا پتی کی جڑ کو میں نے اس طرح سے کٹ کے الگ کر لیا ہے اور اب ہم لیں گے ایک بڑی سی کڑاہی اور اس کڑاہی کے اندر ہم اپنی ساری دھنیا پتی کو رکھیں گے جو بھی ساف والی ہیں اور یہ جو موٹی والی ڈنٹھل ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے ہم یہاں پہ صرف پتی کا یوز کر رہے ہیں یہ جو موٹی والی ڈنٹھل ہیں اس کو ہم نکال دے رہے ہیں آپ چاہیں تو ان کو بھی رہنے دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی بہت سارا فلیور ہوتا ہے اور جو پتے اس میں کچھ پیلے ہوتے ہیں کچھ سوکھے ہوتے ہیں یا پھر کچھ دوسری پودھوں کے پتے آ جاتے ہیں تو ان سب کو بھی ہم چھانٹ کر کے الگ کر لیں گے ہم صرف اس میں دھنیا پتی کا یوز کریں گے اس لئے آپ انہیں تھوڑا ٹائم دے کر کے اچھے سے ساف کر لیں اگر ہاتھوں سے نہ ہو پائے تو آپ اس طرح سیزر سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ساری دھنیا پتی کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اسے اچھے سے دھو لیتے ہیں ان سارے دھنیا پتی کو ہم تین چار پانی سے اچھے سے واش کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی مٹی ہے جو بھی گندگی ہے وہ اچھے سے نکل جائے یہاں پہ ہم نے اسے دین چار پانی سے اچھے سے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اسے رفلی چاپ کر لیں گے ہم اسے بہت مہین چاپ نہیں کریں گے تھوڑا موٹا ہی چاپ کریں گے کیونکہ سوکھنے کے بعد یہ آلرڈی بہت چھوٹی ہو جائے گی اسی طرح ہم ساری دھنیا پتی کو چاپ کر لیں گے اگر آپ اس میتھٹ سے اپنے دھنیا پتی کو گھر میں سٹور کر کے رکھیں گے تو پورے سال آپ کو مارکٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور پورے سال آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ساری دھنیا کو کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موٹا موٹا ہی میں نے کٹا ہے اور اب چلتے ہم نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ ہم لیں گے ایک ململ کا کپڑا آپ کے پاس اگر ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کٹن کپڑا لے سکتے ہیں اسے اس طرح بچھا دیں گے اور اس کے اوپر ساری دھنیا پتی کو اس طرح پھلا دیں گے یہ ساری دھنیا پتی کو ہم روم ٹیمپریچر پہ ہی سکھائیں گے دو دن آپ اسے گھر میں اسی طرح چھوڑ دیں گے فین کے نیچے یا بینہ فین کے بھی تو بھی یہ سک جاتے ہیں دھوپ میں اسے بلکل مت پساریے گا دھوپ میں پسارنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے سارے فلیور ختم ہو جاتے ہوں اور یہ پھر بلکل ساگ بن کے رہ جائے گا تو اس لئے آپ کیئر فلی اسے گھر کے اندر ہی سکھائیں اور یہ بہت آسانی سے سوک بھی جاتے ہیں اور اوپر سے ہم اسے اس طرح پریس کر کے تھوڑا تھوڑا پوچھ بھی دیں گے اگر آپ کے پاس ٹاول ہے تو آپ ٹاول سے بھی اسے پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اسی کپڑے سے پوچھ دیتی ہوں یہ اس ٹپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دھنیا پتی جلدی سوک جاتی ہے دو دن ہو گئے ہیں دھنیا پتی اچھے سے سوک گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل کسوری میتھی کے جیسے لگ رہی ہے اگر آپ دھنیا پتی کو اس میتھٹ کے ساتھ اسٹور کر کے رکھیں گے تو آپ کی دھنیا پتی بلکل خراب نہیں ہوگی اور ایک سال تک آپ اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں وہ بھی بینہ فریچ کے سب سے اچھے چیز تو یہی ہے کہ آپ کو فریچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور آسانی سے آپ اپنے گھر میں اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ہمیں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے بہت اچھے سے سکھانا ہے اس کے اندر موشیر بلکل نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھا یہ ڈرائی رہے گا اتنا لانگ لاسٹنگ یہ چلے گا آپ چاہیں تو اسے کسی بھی ائر ٹائٹ جارم کے اندر بھی اسٹور کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پلاسٹک شیٹ کا یوز کروں گی اس طرح کی جو آتی ہے یہ بھی ائر ٹائٹ ہے اور آپ اس میں بھی اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ اسے اسٹور کریں کسی بھی پلاسٹک شیٹ میں یا کنٹینر جارم میں تو آپ اسے اوور فل نہ کریں ہمیشہ تھوڑا خالی ہی رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اوور فل نہیں کیا ہے تھوڑا خالی ہی ہے آپ بھی اسی طرح فل کریں گے تو آپ کی دھنیا لمبے ٹائم کے لئے فریش رہے گی اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ اس ٹرک کو ایک بر ضرور فالو کریں اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹرک کتنی اچھی ہے اور کتنی ایزی ہے تو دیکھا اسے اسٹور کر کے رکھنا کتنا آسان ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں آپ مجھے انسٹر اور میرے فیس بک پیچ کو بھی فالو کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ